جی میں اس وقت موجود ہوں سمر ریزیڈنس آف مہاراجہ رنجیت سنگھ پہ جو کہ رسول نگر موجودہ اور جو پہلے رام نگر تھا اس کے ایسٹ سائیڈ پہ واقعہ ہے اور بلکل ختم ہو چکی ہے یہ سمر ریزیڈنس جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ فرنٹ آف ہے اس کا دیکھیں یہ سٹون جو ہے وہ ویری کلیرلی مقام رہائش مہاراجہ رنجیت سنگھ ساہب بہاروں موسم گرمہ 1830 سے 1837 تک یہ ریزیڈنس جو تھی انڈر جو تھی سکھ راج کے تھی اجڈ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو ہسٹوریکل پلیسز آف دا پاکستان کے ساتھ دیکھیں جی یہ مین چیمبر ہے اچھا یہ جتنی بھی سکھ ارکیٹیکچر ہے بہت زیادہ جھلک جو ہے آپ کو اس میں مغل ارکیٹیکچر کی نظر آتی ہے سیم دیکھ لیں آپ وہی آرچز تھوڑی سی اکسٹینڈڈ ہیں تھوڑی سی اکسٹینڈڈ ہیں اور یہ چاروں طرف برامدہ تھا اور برامدے کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ اصل میں یہ بیس دری ہے یعنی کہ بیس جو آرچز ہیں وہ اس کے چاروں طرف بنتی ہیں پانچ پانچ آرچز جو ہیں ہر طرف ہیں اور یہ پائف آرچز جو ہیں اس کی تین بچی ہیں اور دو گر چکی ہیں اور مین جو ریزیڈنس تھی وہ ایک کمرین مہا ہے یہ دقریب ان کوئی پندرہ بھائی پندرہ کا جو ہے وہ ایک روم ہے جو کہ دیکھنے میں تو ڈبل سٹوری نظر آتا ہے لیکن ایکچولی یہ ایک ہی روم ہے اور اس کی چھت ذرا انچی تھی پنجاب میں پرانے گھروں کی چھتیں عموما انچی میں نہیں جاتی تھی گرمی اور صدی کا خیال کی رکھنے کی وجہ سے اور ونٹیلیشن کے لیے آپ دیکھیں کتنا بڑا روشندان ایک دو یہ تین اور یہ چار چار روشندان ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس وقت یہ منظر پیش کرتا ہوگا یہ آپ دیکھیں اس میں تین آرچیز جو ہیں وہ بڑی ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب جو ہے ایسے سٹور یہ جو ہے چاوال کی جو پرالی ہے وہ رکھی گئی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ہوگا ہے آپ یہ دیکھیں آم کے درخت لگے میں ساتھ ساتھ اور کیہر نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے نہ ہی جو ہے وہ سکھ دور کے بعد جو ہے بیٹش نے اس پہ توجہ دی اور نہ ہی بعد میں میں وی کیو ٹرسٹ نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ خیال رکھا تو یوں یہ ایک خوبصورت جو ہے بیس دھری مکمل طور کے ختم ہو گئی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شام کے وقت چراک جلائے جاتے تھے اور یہ جو ہے وہ اوپر پلنٹر ہے جو کہ اس کے لیے پودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے اس کی ویو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں سمر ریزیڈنس مہاراج رنجیت سنگھ 1830 سے لے کے 1837 تک یہ جو ہے وہ ریزیڈنس رہی اور کیا شان و شوقت ہوتی ہوگی اس وقت اس ریزیڈنس کی جو کہ آج مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت باغ تھا اس کے قریب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ہی پیارا قسم کا جو ہے وہ باغ ہوتا تھا جس کے کچھ کچھ نشان ابھی بھی نظر آتے ہیں یہ کچھ آم کے اور جامن کے ٹریز جو ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے یہ ساتھ ہی بریٹش گریویارڈ ہے یہاں پہ میموری کی سٹون بھی لگے میں ہیں اور یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کی پوری ہسٹری پرائیمری سورس وہاں پہ موجود ہے ہدا ن PAL ہدا ہدا سون ہدا 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 موسیقی